بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم دو کرپٹو ورڈ 2013 الڈی گروپ لینکہ آپ کو یہاں بھی مل جائے گا اور یہاں سے ختم ہو گیا ہے یوٹیوب آفٹیٹ ہو چکی ہے لاسٹ پریویس ایک لائف سیشن کے اندر میں نے جو ایف او ایم سی کے اوپر لائف ٹارگٹ تھے تین ہمارے ٹارگٹ تھے بڑا کلیرلی آپ کو بتا دیا تھا کہ دو ٹارگٹ تو ایزیلی لائفلی ہم نے ہٹ کی ہے دن تھرڈ ٹارگٹ کے اوپر اپ ٹو یو تھا آپ چاہے تو ویڈ بریک ایمن اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں پر اس کے ساتھ میں ایک میں نے شارٹ ویڈیو دی تھی لاسٹ ویک کے اندر جو کہ انیس اٹھائیس کا ایک لیول تھا انیس اٹھائیس کے لیول کی اوپر اس کے بہینڈ جو ایک منپلیشن کی لوجک تھی وہ اپنی اس تیس سیکنڈ کی ویڈیو جس نے تو دیکھا اس نے تو فائدہ لیا ہوگا اب جس نے نہیں دیکھا باقی کوشش کیا کریں جب آپ گروپ میں جوائن کرتے ہیں تو گروپ کی جو ڈسکریپشن ہے پلیز اس کو فالو کیا کریں باقی فرائیڈے کی دن بھی میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا تھا کہ فرائیڈے تباہی ڈے دونوں سیم سیم ہوتی ہیں لائک پورے ہفتے میں چار دن کا ہمارا جو ایک بنایا گیا جو پروفٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ ہمارے لاسٹ ویکنڈ کے جو دن ہوتا ہے لائک فرائیڈے ہوتا ہے تو فرائیڈے کے اندر ہمارے سے سارا پروفٹ لینے کے لیے مارکیٹ ہمارے ٹوٹل ہمارے انیلیسز کے اگینس پروفارم کرنے ہی کوشش کرتی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے اب انیس اٹھائیس کے پیچھے ریالیٹی گیا تھی سیدھا چلتے ہیں چارٹ کی اوپر انیس اٹھائیس کے ایک لیول تھا ہمارے پاس بڑا کلیرلی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بائی نہیں کرنا ہے آپ نے صرف اور سیف اس لیول کی اوپر رہتے ہوئے سیل کرنا ہے اور فوکس آپ کا ٹوٹل جہاں وہ سیلنگ ایریا کے اوپر ہونا چاہیے اس کے بیچھے ریزن یہ تھا کہ انیس اٹھائیس سی شریعہ پانچ پہ ایک سٹرانگ لیول تھا پہلی چیز دوسری چیز یہ تھی کہ اگر یہ لیول بریک کر جاتا ہے تو یہ پورے ہفتے کے اندر ہمارے پاس ایک سینٹر لیول تھا آپ اس کو ویکلی پوویٹ بھی کہہ سکتے ہیں ویکلی سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایس اینٹر پروفارم کر رہا تھا اب اس پورے ہفتے کے اندر مارکیٹ کا کیا ایک فنامنا رہے گا مارکیٹ کس طرح سے پروفارم کر منڈے کے دن کچھ بھی ایکسپیٹیشن کچھ اتنی خاص نیوز نہیں ہے دن ٹیوزڈے کے دن سات بجے سی بی کنزیومر کانفیڈنس کے اکارڈنگ نیوز جس میں ایک سو چھ شریعہ ایک اور ایک سو پانچ شریعہ پانچ کے اکارڈنگ یہاں پہ نیوز ہے اسی طرح نیو ہوم سیلز کے اکارڈنگ سیون ون فور کے کا ٹیٹا ہے اور سکس نائٹی نائن کے کا جو ہے یہاں پہ ٹیٹا آ رہا ہے اب نیو ہوم سیلز کی اوپر جتنی بھی پروپٹی کے اکارڈنگ اور پروپٹی کے ساتھ میں جتنے بھی رینٹل معاملات ہیں سسٹم میں ابھی تک انفولیشن ریشو اگر یو ایس کے اندر دیکھی جاتی ہے پروپٹی کے معاملات کی اوپر تو وہ ابھی بھی ہائی ہیں یعنی آپ اس کو اگزیمپل وہ والی دے سکتے ہیں کہ آمدنی اٹھانی اور خرچہ روپیہ فیل وقت کچھ اس طرح سے چل رہا ہے یہ سارا کام ریچرڈ مینی فیکچرنگ کے اکارڈنگ جو نیوز ہے اس میں مائنس سیون مائنس سکس اور پریویسلی جس طرح نیوزز آ رہی ہیں تو زیادہ کچھ اتنا خاص ایفیکٹ نہیں کہا رہا مزید مور دن یہ لویسٹ کے اوپر یہ والی نیوز بھی لے کر جا رہے ہیں اور دس بچ کے تیس منٹ کے اوپر ایف او ایم سی میمبرز کی مطلب جو ایک سپیکس ہوگی تو اس کے اندر مارکیٹ میں کوئی ڈیٹا مطلب ہم اس طرح سے جو پریویس ہوا سیم لائک وہ ہی عمالی ایک ایک ایکسپیٹیشن ہے کہ کچھ زیادہ ہم ایکسپیٹ نہیں کرتے مارکیٹ سے کہ مارکیٹ کچھ ہل جل کرے گی تین ویڈنس ڈے ایک ہوپ ہوتی ہے امید ہوتی ہے بودھ کے دن مارکیٹ میں ایک اچھی خاصی نیوز ہونے کی یہ واحد ایک ایسا ویگ ہے جس میں بودھ کے دن کچھ خاص ایکسپیٹیشن نیوز کی نہیں ہے پانچ بچ کے تیس منٹ کے اوپر میڈیم ایمپیکٹ کی نیوز ہے ایمپیکٹ دیفینیٹلی ضرور ہوگا جس میں کورڈیوربل گوڈز کے اکارڈنگ مطلب آرٹرز جو آئیں گے یعنی فوڈ کے اکارڈنگ جتنی بھی یو ایس امریکہ کے اندر کی جانے والی جو ایک انفلیشن ریشو کو آپ اینڈ ڈاؤن کیا جائے گا تو دو نیوزیز ہیں پانچ بچ کے تیس منٹ کے اوپر اور اگر تو یہ نیکیٹیف آ جاتی ہے سیم لائک اسی طرح سے اور اس کی اوپر بھی اگر کوئی کنٹرولرمنٹ اگر بنایا جاتا ہے تو ہم ڈالر کو کئی نگیں سٹرانگ ہوتا دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ اگر تھرسٹے کی بات کرتے ہیں تو تھرسٹے کے دن تو نیوز بننی چاہیے پانچ بچ کے تیس منٹ کے اوپر فائنل جی ٹی بی کا ڈیٹا ہے جو کہ 2.1% 2.3% جو ہے یہ ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے اب لائبلی مارکیٹ اس ڈیٹا کے آنے تک یا اس نیوز کے آنے تک کہاں پہ کھڑی ہوگی کیونکہ لائسٹ بھی جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس میں 1.8 کے قریب جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا آراؤنڈ تقریبا 2.0 کے قریب یہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا جس میں 1.3 پریویس اور فارکاست کیا جا رہا تھا 1.4 پٹ یہاں پہ جو آنے والا ڈیٹا تھا وہ 2.0 لائسٹ اگر آپ نے فیٹ نیوز کے اوپر بھی اور وفکر کیا ہو تو اس سال ان کا کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہاں ایک ہائک ضرور ہے اس سال کے اندر ایک ہائک کو کریئٹ کیا جائے گا جس میں تقریباً آراؤنڈ جو پارلیمنٹ ممبر جو ان کے ہوتے ہیں آراؤنڈ ہنڈرٹ میں سے 30% نے بولا کہ نہ کیا جائے باقی جو 70% ہیں انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی ہائک ہونا چاہیے ایک ہائک جو ہے اس کی ہم ایکسپیڈیشن کر سکتے ہیں اسی طرح آن ایمپلائیمنٹ کلیم کی جو نیوز ہے جس میں 201 اور سیم لائکی سی طرح 213 کا جو ہے ڈیٹا ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے ساتھ میں ہی اس کے فائنل جی ڈی بی پرائز انڈیکس کے اکارڈنگ کیونکہ ایک فائنل جی ڈی بی ہائی امپیکٹ اور ایک لو امپیکٹ دونوں ساتھ میں پانچ بچ کے تیس منٹ کی اوپر یہ تین نیوزز اپنا اثر دکھانے کے بعد ٹھیک چھ بجے ایگزیکٹلی ایف او ایم سی میمبر کی ایک اور جو سپیکس ہے تو وہ بھی مارکیٹ کے اندر ایک ایفیکٹ کرے گی مزید ایک گھنٹے بعد ساتھ بجے میڈیا میں پیٹ کی جو نیوز ہے اس میں پینڈنگ ہوم سیلز جو پریویس ڈی کا جو ہوم سیلز کی اوپر ایک ڈی بیٹ اور ڈیٹا ہوگا اس کی پینڈنگ یعنی جو ایک فائنل ریپورٹ ہے فائنل ریپورٹ کا ڈیٹا آپ کو یہاں پہ ملے گئے جس میں 0.9 already ہے اور 0.3 forecast کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری سب سے ایک مزے کی نیوز جس میں نیچرل گیس سٹورج کے اکارڈنگ ساتھ بچ کے تیس منٹ کی اوپر اور دس بجے پھر نیوز یعنی جو مرات کا دن جو ہے ہمارے پاس یہ فل آف نیوز ہے بڑے مزے کا دن ہوگا اس کی اوپر ہم مارکیٹ کو ایک اچھا خاصا volatile دیکھیں گے then friday کے دن کی اگر بات کرتے ہیں تو friday کے دن پانچ بچ کے تیس منٹ کی اوپر core پی ای سی پرائز انڈیکس کے اکارڈنگ نیوز ہے جس میں 0.2 then neutral بتایا جا رہا ہے یہ تو dependent ہے کہ کتنے نمبرز آتے ہیں کتنا ڈیٹا آتا ہے then اسی طرح چھے بچ کے پینٹ آلیس منٹ کی اوپر شکاگو پی ایم آئی 48.7 ڈلیٹی ہے اور 47.5 جو ہے forecast کیا جا رہا ہے then ٹھیک پندرہ منٹ بعد سات بجے ایک اور نیوز ہے revised یو ایم کنزیومر statement کے اکارڈنگ جو نیوز ہے اس میں 67.7 اور 167.7 like neutral اس نیوز کو بولا جا رہا ہے but اس کے ساتھ میں جو supportive ایک نیوز ہوگی little نیوز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں medium نیوز جو اس کے ساتھ میں اس کو دوبارہ سے support کرے گی 9.5 کے 45 منٹ کی اوپر FOMC member William Speaks اور یہ ایک اچھا خاصہ market کے اندر effect کرے گی numbers نہیں ہوتے کیونکہ یہ live ہوتا ہے already میں بتا چک ہوں اس کی اوپر سیدھا چلتے ہیں group کی اوپر تو last بھی ایک اچھے طریقے اور اچھے momentum کے ساتھ میں profit book کرتے ہوئے تمام ان چیزوں کو cover up کیا closing کیا ساتھ ہی ساتھ ایک short video بھی میں نے group میں دے دی تھی جس نے دیکھی اس نے فائدہ لیا جس نے نہیں دیکھی تو بات میری وہ یہ پھر بینس لے لیں اور چڑھانا شروع کر دیں بلکہ last time بینس والا گام میں نے ختم کر دیا تھا تقریبا جو ہمارے copy dating کے اوپر result ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ میں group کے اندر share کر دیتا ہوں please اس کو بھی دیکھ لیا اگر ہے باقی services ہیں جس میں 5% کی fees ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ سے کچھ extra نہیں لیا جاتا ہے یہ ایک service ہے with collaboration of other traders اس کو لے کر چل رہے ہیں group کی description کو follow کریں group کی description کو follow کرنے کے بعد your good name your experience your broker ان چیزوں کے ساتھ میں مجھے message کیا کریں تاکہ میں آپ کو فردر مزید آکے guide کر سکوں گے broadcast میں آپ کے سر join ہو سکتے ہیں دوبارہ آتے ہیں جی gold کے چارٹ کے اوپر market is پورے ہفتے کیا کرے گی اس time پہ ہمارے پاس جو ایک بہترین resistance perform کر رہی تھی انیس سٹھائیس اشاریہ پانچ best of the best resistance جس نے perform کیا اور top کی ایک trend line جو perform کر رہی تھی جس میں انیس چوبیس اشاریہ پانچ final میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ یہاں تک اپنا profit book کریں then out the market market سے out ہو جائیں اس سے زیادہ ہم market سے کچھ expectation یا کچھ expect نہیں کر سکتے اب اتنی بڑی news آنے کے بعد بھی market اگر اتنے سے وائے کے اندر اگر move کر رہی ہے تو its mean کے اس ہفتے یا اس مہینے مطبع یہ اب end of month چل رہے ہیں یہ اس مہینے کا آخری ہفتہ چل رہے ہیں تو آخری جو ایک last week ہوتا ہے اور month کی جو closing ہوتی ہے اس کے اندر market اپنا ایک اچھا خاصا volatile کرتی ہے اس میں جتنی بھی news ہوتی ہیں ان کا impact ایک اچھے طریقے سے expect ہم کر سکتے ہیں کہ market میں ہو اب اگر تو دو scenario فرسٹ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ چار گھنٹے کے چارٹ کے اندر بھی ہمارے پاس یہ ایک diamond zone properly مطبع diamond pattern جو ہے diamond pattern properly کہیں نہ کہیں سے perform کر رہے ہیں بس اس نے mix 19-24 23 کا area break کرنے then یہ waterfall ہے جس میں فرسٹ area جو ہے 19-16 یہ بھی ایک sport ہے اور ایک اچھی sport perform کر سکتی ہے بٹ اگر یہ break کرتی ہے تو اس کے break کرنے کے ساتھ میں ہمارے پاس جو ایک sportive area وہ 19-12 کا ہے 19-12 19-16 کا area ایسا sportive ہے ہم اس کو sport مان کے چلیں گے اور یہیں سے اگر یہ دونوں sports کو اگر یہ break کرتا ہے اور مزید fall down کرتا ہے تو mix ہم gold کو 19-2 19-3 تک easily دیکھ سکتے ہیں بٹ اگر یہ trend line اور یہ level اس کو اگر break نہیں کرتا اور 19-28 کو اگر یہ break کر جاتا ہے تو 19-35 کا ہمارے پاس ایک اچھا level ہے جو کہ 1947 کے ساتھ میں double top already last previous بھی یہی پہ market نے پرافارم کیا 1947 47 کے level کی اوپر then once again یہی area آپ دوستو کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایسا selling area جس میں 1946 2 کیا market نے bottom لینا ہے اگر اوپر closing لیتا ہے تو then ہم bullish market کو دیکھیں گے 1947 تک maximum 44 47 تک ہم market کو ایسا bullish دیکھ کے چلیں گے تو جیسے ہی اگر اس area کو market break کرتی ہے تو ہمارے پاس top کی trend line ہے جس 1980 area ہمارے پاس ایک بہترین area بن رہے 1980 but 1980 سے پہلے already ہمارے پاس 1970 کا ایک اچھا resistance level perform کر سکتا ہے سیدھا آتے ہیں DXY کی movement کی بات کریں already میں نے آپ کو clearly بتا دیا تھا کہ ڈالر اپنا یہ zone break کر چکا ہے ڈالر کے اس zone کے break کرنے کے ساتھ میں trending trend line جو ہے یہ اس کو support کر رہی ہے یہ مزید اس کو اگر یہ نیچے نہیں آتا یہ ہمارے پاس ایک golden zone ہوتا ہے جہاں پہ ایک level اور trend line آپ میں intersection کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس golden zone ہوتا ہے golden zone کے ساتھ میں top کا جو ایک level 1905 870 870 یہ ہمارے پاس ایک best level perform کر سکتا تھا پر چیسے ہی level break کرتا تو top پہ ہماری already trend line available ہے جس 1906 6 mix ہم gold کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ weekly ہمارے پاس trend line perform کرے گی یہاں تک جس maximum دی ایکس وائے ہے وہ 1906 شر 7 mix پروفارم کر سکتے then اس کے بعد ڈالر کی واپس اگر اس سے اوپر closing نہیں لیتا تو پھر یہاں سے بیٹلی ڈالر اپنا fall کرے گا جس میں gold کو maximum بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو تقریبا 1908 1910 1912 یہ ہمارے پاس ایک level ہے ایک اچھے buying level ہو سکتے ہیں پارکیٹ اپنا ایک دفعہ ریورس بیک کرے گی ری ٹیسٹ کرے گی ریورس بیک کرنے کے بعد پھر gold کی اڑھان ہے کہاں تک جائے گا کتنا جائے گا جتنا بھی ایک numbers ہوں گے تو جتنی بھی ایک اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو لیولی ٹائیم اپڈیٹ کرتا رہوں گا باقی جو چینل پہ نیو ہیں کارنڈی چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ایک پریس کریں اور کنجوسی نہ کیا گریں یہ ہی ایک مومنٹم ہوتے جس وجہ سے باقی جس طرح آپ اس ویڈیو سے فائدہ لے رہے باقی باقی آپ کے ساتھ جو براڈکاوٹ میں نہیں پارٹیس ویڈ کر پاتے تو وہ بھی سے فائدہ لے سکے سیمپل سا ایک میتھڈ ہے براڈکاوٹ کو جو کرنے کا ایک ایک سیمپل 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 ایک کون آنسر کرنے کون کون سیکشن میں آنسر ضرور کرنے کہ آپ کی اپنی چوائس کے ہوگی کیونکہ ہم سے تو جب یہ سوال کیا گیا تھا سوال بڑا پرال ہے آج سے تقریبا 15-16 سال پہلے ہمارے ایک ٹیچر تھے تو انہوں نے ہمارے سے ایک سوال کیا تھا تو چلے اچانک ذہن میں آیا سوچا چلیں یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے کومیٹ کیجئے گا فگر بھی بتائیے گا بنتے کتنے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا دماغ کتنا چلتا ہے آپ لوگوں کلکولیٹر کتنا چلتا ہے اگر آپ کو 60 لاک رپیہ دی جائے یا اگلے دن آپ چار رپی اسی طرح سے آٹھ رپی سولہ رپی پتیس چونسر دن اس کا جو ہے ٹو ایکس تو آپ کس چیز کو کمپیٹ کریں گے 60 دن کے اندر کیا within 60 days ایک جٹکے کے اندر آپ 60 لاک رپیہ لیں گے یا 60 لاک رپیہ کی گاڑی لیں گے یا 60 دن تک آپ صرف جو کمپاونڈنگ ہے یعنی ایک رپیہ آج کے دن آپ کو ملے گا اگلے دن آپ دو رپی ملیں گے تیسرے دن آپ کو چار پر ملیں گے 60 دن تک آپ کو ایسی پیسہ ملے گا مجھے یہ فائدہ لے سکیں تب تک اجازت اپنا بوسرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ